ہیلو فرینڈز مائنیم ہی سیوانی مصرہ پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اپنے ویل آئیکن کو ضرور بریس کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لازت تک واج کیجئے گا تو چلی ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے بلاوز کو کٹ کر دیا ہے میں نے بلاوز کی جو لیند رکھیت 14.5 انچ ہے 3 انچ کی چوڑائی پہ ہم گلے کی مارکنگ کریں گے تو یہاں سے 3 انچ کی چوڑائی پہ مارک کر دیتے ہیں اور نیچے کے سائٹ بھی 3 انچ کا ہی چوڑائی رکھیں گے تو یہاں پہ بھی اتنا مارک کیا ہے اب برابر کی سٹریٹ لائن سے دونوں کو برابر کر دیں گے اب گلے کا لیند کا سائز لیں گے تو میں گلہ دیکھ لیجئے 9 انچ رکھ رہی ہوں 9 انچ پہ سوری میں گلے کو دیکھئے 9 انچ پہ پہلے ایک مارک کی ہوں اور یہاں سے 1 انچ پہ مارک کریں گے تو مجھے ڈیزائن کرنا ہے تو 9 انچ پہ پہلے میں نے مارکیا 1 انچ کا جو 3 انچ تھا اسے 4 انچ کر دیئے وہاں پہ اور 2 انچ ہم نیچے کے سائٹ لے رہے ہیں تو یہاں سے بھی میں مارک کر دیتی ہوں تو میں نے پورا مارکنگ کر دیئے اور ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ بھی مارک کر کے پھر کٹ کر دیجئے گا اسطر کو لے میں بلاوز کو کپڑا لیوں اس کو بھی بلکل برابر کر دیتے اور اس کے بعد گلے کو سیم ایسا ہی کٹ کریں گے جیسا میں نے اسطر میں کٹ کیا ہے تو میں نے دیکھی اسطر اور بلاوز کو کپڑے کو اچھے طریقے سے کٹنگ کر دیئے اب اس کو ہمیں سٹیچ کریں گے تو دون پارڈز کو برابر کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سٹیچинг کریں گے تو ایک پارٹ میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ پارٹ دیکھیں میں نے لیا اس کے اسطر اور کپڑے کو بلکل برابر کر دیا ہم پہلے ہی سٹیچ کر لیتے ہیں اس کو اس سائٹ سے ہمیں پہلے ہی سٹیچ ہی کرنی ہے تو دیکھیں میں نے دونوں کو برابر کر کے سٹیچ کر دیا اس پہ ہم کٹس لگا دیتے ہیں تو میں نے پورا کٹس لگا دیا اس کو میں اُلٹ کر سیدھا کر دیتی ہوں یہ دیکھ ریجے میں نے سیدھا اسے کر دیا اچھے طریقے سے پورا سیدھا کر لیجئے گا اس پہ ایک سیلائی لگا کے پورا سٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں میں نے پورا سٹیچ اس کو کر دیا ہے اب پورے آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے اسطر اور کپڑی کو بلکل برابر کر دیں پورے بلاوز کی سٹیچنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے پورا سٹیچنگ اس کی کر دیئے اس طریقے سے ہم جو دوسرا پارٹ ہے اس کی بھی سٹیچنگ کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم دیکھیں ٹرکس لگا لیتے ہیں تو میں کہاں سے ٹرکس لگا رہی ہیں آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیر دکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ بھی ٹرکس لگا دیجئے گا اب نیچے کے پارٹس میں دیکھیں میں نے ٹرکس لگا دیا ہے پورا اچھے سے اب نیچے کے سائٹ سے ہم اسے فولڈ کر کے سٹیچ کریں گے تو دیکھ لیجئے میں کیسے سٹیچ کر رہی ہوں ایسے آپ بھی کر دیجئے گا تو دیکھ لیجئے میں نے نیچے کے سائٹ سے اسطر کو سٹیچ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے سائٹ میں پہلے ہم اس کو سٹیچ کر دیتے ہیں اور اس کو فولڈ کر کے پھر سٹیچ کر دیں گے اب نیچے کے سائٹ میں ڈبل فولڈنگ کرتے ہوئے بلاوز کے ساتھ میں ہم اسے سٹچ کر دیں گے تو دیکھ لیجے اس سائٹ کا پارٹ میرا بلکل کمپلیٹ ہے اسی طریقے سے دوسرے سائٹ کا بھی کمپلیٹ کر دیں گے تو میں نے دونوں پارٹ دیکھیں بلکل کمپلیٹلی سٹچ کر دیا ہے اب اس پہ ہم لیس لگائیں گے تو چلیے میں آپ کو لیس لگا کے دکھا دیتی ہوں ایک پارٹ میں نے لیا ہے اس پر ہم اچھی طریقے سے لیس کو سٹچ کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے لیس سٹچ کیا جائے گا پہلے موپر کے سائٹ سے لیس کو سٹچ کریں گے تو اوپر کے سائٹ سے میں کیسے سٹچ کر رہی ہوں لیس بیڈیو میں آپ دیکھ لیجے آپ کو بلکل کلیر سمجھ میں آ جائے گا تو دیکھیں میں نے دونوں سائٹ سے لیس کو سٹچ کر دیا ہے اب یہاں سے میں کٹ کر دیتی ہوں پھر اس کے بعد ہم پھر سے سٹچ اسے کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم اسٹیچ کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے نیچے کے سائیڈ بھی لیس کو اچھے طریقے سے اسٹیچ کر کے لگا دیا ہے اب اسی طریقے سے دوسرا پارٹ بنا لیجئے گا اور یہ میں نے گولڈن کلر کا فیبرک لیا ہے اس کو جو لیندھ میں جھے رکھنی ہے 4 انچ اور جس کا جو چوڑائی مطلب ریت رکھنی ہے وہ بھی 4 انچ ہی ہونا چاہیے تو میں 2 انچ پہ لے رہی ہوں یہاں سے اور اس کی لنبائی لیندھ جو ہے اس کو میں پورا 4 انچ ہی لے رہی ہوں اور اسٹیچنگ کے لیے 1 انچ ایکسٹرا رکھئے گا دونوں سائٹ سے لیندھ میں اور ویت میں دونوں میں تو دیکھیں یہاں سے 4 انچ پہ پہلے مارک کر دیتے ہیں اور 1 انچ ایکسٹرا لگ لے لیجئے گا اور جو چوڑائی ہے یہاں پہ ہم ایک انچ لیں گے ایکسٹرا کیونکہ سٹیچنگ میں بھی جائے گا تو میں نے یہ اسٹر لیا ہے اب اسٹر اور کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پہلے سٹیچ کریں گے تو اپوزیٹ سائٹ سے سٹیچ کھیجئے گا کلٹے سائٹ سے دیکھیں میں سٹیچ کر دیتی ہوں پہلے دونوں سائٹ سے ایک سائٹ سے سٹیچ کر دیا اس طریقے سے تو اس سائٹ سے بھی میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب جو فیبرک ایکسٹرا اسے کٹ کر دیجئے گا اور پورے دونوں سائٹ سے سٹیچنگ کے سائٹ سے میں نے کٹس لگا کے اسے سیدھا کر دیا اُلٹ کر اب ایک ایک سیلائے لگا کے ہم اسے برابر کر کے سٹیچ کر دیں گے تو دیکھیں اراؤنڈ سٹیچنگ کر لیجئے گا جیسے میں آپ کو بیڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں تو میں نے کمپلیٹلی دیکھیں اس کو بنا لیا ہے اب اس پہ مجھے ڈیزائن کرنا ہے تو میں نے یہ کپڑا لیا ہے اس کو میں پٹی بناوں گی تو زیادہ چھوڑی پٹی مد بنائیے گا لیمٹ میں ہونا چاہیے تو آدھا انچ کی چھوڑائی رکھئے گا پٹی میں تو میں نے دیکھیں پٹی بنا لیا ہے اس کو میں کٹ کر دیتی ہوں اب اسے مجھے اُلٹ کر سیدھا کرنا ہے تو نیڈل کی ساتھ سے مجھے سیدھا کر دیتے اُلٹ کر یہ دیکھیں جی یہ سیدھی ہو چکی ہے پٹی اب اس کو اچھے سے ہاتھوں کے ساتھ سے پریس کر لیجے گا یہ دیکھیں میری پٹی کمپلیٹ ہے اب میں جھے ڈیزائن اس کا کرنا ہے تو میں نے جو بنایا ہوا تھا ڈیزائن کے لیے اس سے بلکل برہابر میں لے لیجے گا جتنا سائز ہے اتنا سائز میں لے لیجے گا برہابر میں پھر اس کے بعد اسے ہم کٹ کریں گے تو بلکل برہابر میں اسی سائز میں آپ کٹ کر لیجے گا تو پہلے جہاں چوڑائی لنبائی جتنا رکھیں گے اس میں دیکھیں اس حساب سے پہلے کٹ کریں گے اور جتنا چوڑائی کی حساب سے اس حساب سے بھی کٹ کیا جائے گا تو پہلے میں نے لنبائی کی حساب سے کٹ کیا ہے تو اس کو میں سٹیچ کر دیتنی ہوں جتنا ہمارا پٹی ہے اتنی چوڑی گیپنگ میں دیکھیں ہم نے گیپنگ بھی دیا ہوتنا ہی اب دونوں سائز سے اچھے سے اسٹیچ کر لیجے گا تو اس سائیڈ سے بھی میں نے اچھے طریقے سے اسٹیچ کر دیا ہے میں نے دیکھ رہی ہوں چوڑائی میرا کتنا ہے تو پہلے ہم دونوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے اسٹیچ کر کے یہاں سے جہاں سے میں نے سیلای لگا کے پٹیوں کو اسٹیچ کیا تھا وہاں سے ہم دیکھیں ایک پٹی لگا کے اسٹیچ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں سائٹ سے پٹی لگا کے سٹیچ کر دیا ہے اب مجھے کتنی پٹیاں میری ڈیزائن میں آئیں گی اسی ساب سے آپ پٹیوں کو لیندھ لے کے کٹ کر دیجئے گا اب یہاں سے میں کیسے دیکھیں بنا رہی ہوں ڈیزائن کو آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیر دیکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی کر لیجئے گا یہ ڈیزائن تھوڑا بنای کر کے بنایا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ کو بھی بنای کر کے ڈیزائن کو بنانا ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے بنا دیا ہے اچھے طریقے پورا اب یہ کسیلائی لگا کے دونوں سائٹ سے سٹیچ کر دیں گے تو میں نے کمپلیٹلی دونوں سائٹ سے سٹیچ کر دیا ہے اس پر مجھے چھوٹی والی گولڈن کلر کی موتی لگانا ہے تو میں اچھے طریقے سے پورا گولڈن کلر کی موتی لگا دیتی ہوں اس پر تو دیکھ لیجئے میں کیسے موتیوں کو ڈیزائن پر لگا رہی ہوں آپ کو ویڈیو میں بلکل کلیئر دکھ رہا ہوگا ایسے آپ بھی لگا لیجئے گا تو میں آپ کو کچھ موتی لگا کے دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں نے کیسے لگایا ہوا ہے اور اگر آپ کو میری ڈیزائن اچھی لگے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا اس ویڈیو کو اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیزائن کیسی لگی اور اگر آپ نے نئے چینل پر ویزٹ کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈ آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے گا تب ہی میری کوئی نیو ڈیزائن کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے گی تو دیکھیں میں نے ایک لیندھ میں لگا کے آپ کو دکھا دی اور میں نے پورے ڈیزائن پر موتی لگا دیا ہے اب اسے میں لاؤش کے ساتھ میں سٹیچ کروں گی تو اب ویڈیو میں دیکھتے رہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم سائیڈ سائیڈ میں اسے رکھتے ہو نیچے کے سائیڈ میں ہم اسے سٹیچ کر دیتے ہیں تو دیکھ لیجئے میں نے اس سائیڈ سے اچھے طریقے سے پورے ڈیزائن کو سٹیچ کر لیا اب دوسرے سائیڈ سے بھی ہم اچھے طریقے سے سٹیچ کر دیتے ہیں تو ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے تو میں نے کمپلیٹلی دونوں سائیڈ سے ڈیزائن کو سٹیچ کر دیا ہے اور میری ڈیزائن جو بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو ڈیزائن اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اس چینل پر نئے نئے آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈ آئیکن کو ضرور پرس کر دیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی میری ڈیزائن ڈریس یا بلاؤچ کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرے ڈیزائن آئی ڈی کو فالو کر لیجئے وہاں اپنے آن لائن سے لنک کرتی اور میرے فیس بک آئی ڈی کو بھی فالو کر لیجئے وہاں پر میں چھے چھے ڈیزائن کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو چلیے فرینڈز تھانکس پور آچنگ ملتے آپ سے اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک لی بائی بائی فرینڈز